دیکھو ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں نا جس کو پاکستان کہا جاتا ہے اس کی قدر کرو آج ہر شخص ملک کو گالیاں دے رہے اب اے اس سے بھاگو ملک سے بھاگو چھوڑ دو یہ برواد ہو جائے گا ایسا نہیں ہے پاکستان میں بی سی او چیزیں نیگٹیو ہیں لیکن ایک چیز بڑی خاندانی ہے پاکستان میں وہ یہ کہ بہت سے اسلامی ملک بچے ہوئے ہیں کس کی وجہ سے پاکستان کی وجہ سے آپ کا حرمین محفوظ ہے کس کی وجہ سے پاکستان کی وجہ سے پاکستان دفاعی لحاظ سے مضبوط کنٹری ہے ایٹمی طاقت ہے مضبوط فوج ہے مضبوط نیوی ہے مضبوط ہیر فوس ہے مضبوط آرمی ہے یہ ایک ایسا پوزیٹیو ہمارے ہاں پہلو ہے جس سے بہت سارے اسلامی کنٹریز محروم ہیں آپ کا جو حرمین بچا ہوا ہے وہ اسبات کی دنیا میں پاکستان کی وجہ سے بچا ہوا ہے لہذا نیگٹیویٹی اتنی پھیلاؤ جتنی افورڈ کر سکو اگر یہ ملک ختم ہو گیا تو سب سے پہلے میں اور آپ ختم ہوں گے اور یہ جو باریں ہیں نا دین کی مدارس یہ سب ختم ہو جائیں گے تو آپ سیاسی لیڈروں کی حمایت بھی کریں مخالفت بھی کریں نہ حمایت میں ایکسٹریم لیول پہ جائیں نہ مخالفت میں اتنا آگے نکل جانا کسی کی حمایت یا مخالفت میں کہ ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جائے ایسا ہم نے ہرگیز نہیں کرنا اس کا عظم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے جو ہمارے فوجی بورڈر پہ لڑ رہے ہیں نا وہ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے ان کے حوصلے کیا ہو جائیں گے پست ہو جائیں گے ہم نے ان کا حوصلہ کم کرنے کے بجائے کیا کرنا ہے بڑھانا ہے ان کا حوصلہ تو جب ہی بڑھائیں گے جب ہمارے دل میں بھی تو اپنے ملک کی خطر ہوگی نا ہر آدمی کھا بھی رہا ہے دبا کے پراتے پوڑ رہا ہے کہ غربت مہنگائی کھانے کو نہیں مل رہا تو ابھی دو پراتے کی سکرم کہاں سے کھا کے آیا تو میں مانتا ہوں غربت مہنگائی ہے لیکن زیادہ تر لوگ غربت مہنگائی کا شور وہ مچا رہے ہوتے ہیں جن کی تونیں بڑی ہوئی ہیں دبا کے کھا رہے ہیں وہ چیز زیادہ غریب کو تو رکھشت جلانے سے فرصت نہیں مل رہی بچارے کو نیگٹیو بات بھی کرو اتنی جتنی ایفورڈ بولو کر سکتا میں بھی یورپ گیا ہے مجھے کسی لے کہا کہ مختصہ ہوا اتنی غربت مہنگائی آپ کیسے رہو گے میں نے کہا بھائی ہم وہاں پر سولہ سترہ پر تو بھول جاتا ہوں پونے سترہ میں نے کہا ہم وہاں پونے سترہ بچوں کو انحمدللہ پاکستان میں پال رہے ہیں ہم یورپ میں پونے سترہ بچے بولو نہیں پال سکتے اتنی مہنگائی کے باوجود بھی سستہ ہے تمہیں تنخائی یورو اور ڈالر میں مل رہی ہے تو ایکسپینسز بھی تو تمہارے خرچے بھی تو کس میں ہیں ڈالر میں اور بولو یورو میں مہنگائی تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کوئی دن ایسا آیا کہ کبھی آپ نے یہ خوشکبری سنی ہو کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے کوئی بتاؤ نا اب بڑھتی جا رہی ہے پھر بھی دیو کے ڈھکن کھل رہے ہیں الحمدلہ شادی بیہ پہ کھا بھی رہے ہیں کھلا بھی رہے ہیں بچے بھی سویٹ سے پیدا ہو رہے ہیں تو اتنی نیگٹیوی ڈی بھی نہیں ہے بھائی پہلاو ٹھیک ہے عربت بھی ہے مہنگائی بھی ہے اور غریب بچارہ پس بھی رہا ہے لیکن جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ کھانے پینے والے لوگ ہی ہیں جن کی توندیں بھری بھی ہیں تو اس ملک نے ہمیں کھلایا بھی الحمدللہ بہت ہے سمجھتے ہو یہ آزادی ہے جو ہم مختلف قومیں یہاں آباد ہیں اس سے انسان کی جو منٹل گروہ ہے نا بہت تیزی سے گروہ کرتا ہے انسان کا دماغ جب مختلف زبانیں مختلف قومیں محبتیں ہیں یہاں پہ یہ محبتیں آپ کو بہا نظر بولو نہیں آئیں گی تو پہلی بات ہم نے ملک کی سالمیت پہ کوئی سمجھوتا بولو نہیں کرنا کسی بھی سیاسی لیڈر کی نہ مخالفت نہ حمایت کریں اتنی نہیں کہ ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جائے اور جو ہمارے بارڈر پہ لڑنے والے جو بارڈر کی حفاظت کرنے والے فوجی ہیں ہم نے کبھی بھی ان کو ڈی موٹیویٹ ان کی آسلہ شکنی بولو نہیں کریں ہم اس کو افضل ترین جہاز سمجھتے ہیں پاکستان کی حفاظت کرنے کو جو فوجی بھی حفاظت میں لگاوا ہے ڈیوٹی دے رہا ہے تو ہم اس عمل کو افضل ترین جہاز سمجھتے ہیں